آدھر اور ستکار گئی ہوگی کسان ساتھی اور آمرا سمیر شنگ ڈانی ماؤ میں آج راستے چلتے چلتے ایک ہمارے شینئر کرنل صاحب تھے چاند واس تو وہاں ان کے فارم پہ مروں کیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ویسٹڈی کمپوزر سے انہوں نے اپنے فارم آس کے اوپر ہی ایسی اچھی اچھی ورائٹیاں تیار کر رکھی ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ایک سینئر ہوتے ہوئے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی زمین سے جڑے ہوئے یہاں پیدا ہوئے اور اسی زمین کے اندر دوبارہ سے انہوں نے ابھی اون ڈوٹے ہوئے ہوتے ہوئے بھی ویسٹڈی کمپوزر کا فائدہ اٹھا کے جب بھی چھٹی پہ آتے ہیں اپنے فارم آس پہ آتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ باغ تیار کر رکھ ہے دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے نہیں تو اپنا نوکری کیا اور زمین سے جڑے ہوئے بہت کم رہنا ایسی سمسے ہیں آج کل ہمارے دیش میں بہت زیادہ ہوگے لیکن یہ جو ہے اپنے جینے کا ڈنگ دیکھئے کتنا سٹیپ بائی سٹیپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا اپنے ڈائی تین ایکڑ زمین کو کتنا اچھے طریقے سے پلانٹیشن کروا رکھا ہے یہ دیکھئے یہ کنوں لگا رکھے ہیں بہت اچھے طریقے سے باغ تیار کر رکھا ہے اور انہوں نے جو اپنا کھیت باڑ کروا کے پورے پلانٹیشن کو ویشڈی کمپوزر اور جیوہ مرچ سے تیار کر رکھا ہے دو سال کا لگ بگین کا یہ باغ ہو گیا ابھی یہ انگور کی بیل چڑا رکھی ہے تو میں آیا میں سوچا کہ بھئی ایک ویڈیو سوٹ کیا جائے اور یہ ویڈیو سوٹ کرنے کا مادم بھی میرا یہ تھا کہ ایک افسر جو اتنی تنکھا لے کے اور ان کو کسی چیز کی بھی جورت نہیں ہے لیکن وہ اپنا جینے کا مادم یا انہوں نے مرگی کا لیے بنایا ہے مرگی 15-20 مرگیاں ہیں اس کے اندر جینے کا مادم بھئی نوکری کیا پیسہ آیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جین کا مادم جو ہے وہ بنانے کے لیے یہ سسٹم انہوں نے اپنے آتھوں سے تیار کیا ہے کہ جب ہم پینسن آئیں گے تو کوئی بھی دکت کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوگی اور ہم جو ہے نا شہر کی بجائے اپنے گاؤں کی طرف مرنا جو جنم بھومی ہے اب یہ دیکھئے یہ ویشڈی کمبوزر تیار کر رکھے انہوں نے ایک بھائی کو رکھ رکھا ہے یہاں یہ ویشڈی کمبوزر تیار ہے یہ دیکھئے ڈرام میں یہ مایکرو نیوٹرینٹ ہے بہت بڑی اطریقے سے یہ انہوں نے اپنا پلانٹیشن کر رکھا ہے تو میرے کو بڑا دل خوز ہویا کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے جو کسان کسان نہیں کرتا ہے وہ کسان جو ہے یوریا ڈایا کو چھوڑ گے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ابھی یہ چنے بو آئیں گے چنے کی بیجائی ہوگی تو دونوں چیز ہو جائے گی کھانے کے لیے کچھ فروٹنگ بھی ہو جائے گا اور کچھ اناس دانیں بھی اپنے کھیت سے ہی نکڑ آئیں گی اور اس چیز کے لگاؤں کے ساتھ ساتھ یہ سہر کی بضائے جو ہے گاؤں کی طرف بھاگیں گے بھاگیں گے کیوں؟ کیونکہ ہی اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں آب و آوا بہت ہی سدھ اور بڑیاں ملے گی تو ایسا اگر ہم سب ہی تھوڑا تھوڑا دیکھ کے کرتے ہیں تو ہمارے کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ ایک ساب جو ہے انہوں نے اتنا کیا تو ہم کسان ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کر سکتے دیکھیں ان کی مرچی یہ ویشڈی کمپوزر کی وجہ سے ہے اتنا پھڑ پھروٹ دیکھیں سب آوکسی بات ہے اگر اس کے اندر رسائنی کیا ہوا ہوتا تو اتنی مرچیاں نہیں لگتی اور اب یہ دیکھو بہت پرکار کے پیڑ ہیں کم سے کم بھی 20-35 پرکار کے پیڑ اس کے اندر انہوں نے لگا رکھے ہیں تو کسان ساتھیوں اگر ہم تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تو بھی ہمارے کو بہت فائدہ ہونے والا ہے جیسے کی ایک کرمچاری اور وہ بھی کرنل صاحب تو کسان ساتھیوں میں زیادہ لمبی ویڈیو نے کرتے ہوئے سبھی کسان ساتھیوں کا دنیاواد بولوں گا اور سبھی جو نوکری کرتے ہیں یا اپنی کھیتی کرتے ہیں تو ویشڈی کمپوزر جو راشتری جیوی کرشی انہوں سندان کے اندر گاجی آباد نے بنایا اس کا فائدہ اٹھائیے اور اپنی ماتر بھومی کو جندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے جیوہ مرد گھن جیوہ مرد اور ویشڈی کمپوزر شے ابھی یہ ان کے اندر چنے بھو آئیں گے چنے کی بیجائی آبھی کروانے والے ہیں آم اس ریتیلی زمین میں کھڑے آئے تو میں اپنا موبائل نمبر بول دیتا ہوں ٹریپل نائن ون سکس تھری فور تھری ڈبل ڈیرو نو سو نینان میں شوڑا چونتیس تین سو سبھی کسان ساتھیوں سے اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبھی سے میں آگرہ کرتا ہوں کہ ویشڈی کمپوزر کا پریوں کر کے اور اپنی بھو ماتا کو بلکل سوست اور شد بنایئے اور بہت اچھا کھانے کو ہمارے کو ملے گا دھنیواد یہ دیکھیں گوبر کی خاد کو تیار کر رکھ ہے ویشڈی کمپوزر اس کے اندر ڈال رکھ ہے اور یہ تیار ہو چکی ہے ویشڈی کمپوزر ڈالنے سے دیکھیں کتنی اچھی گوبر کی خاد تیار ہو ابھی اس کے اندر کوئی بھی سمسچہ نہیں ہے اگر ہم ایسے آت سے چھڑتے ہیں تو بھی اور ویسے بھی اگر اس کو کھیت میں ڈالتے ہیں تو بہت اچھی خاد تیار ہوگی ہے ابھی اس کے اندر تین دن ہوا ہے ویشڈی کمپوزر ڈال گئے ابھی اس کو تیار ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو ہم کسان ساتھی سبھی اس گوبر کی خاد کو بھی اپنے اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں دھنیواد موسیقی